ہم الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے صحافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جو آج ہماری آواز کو حکام بالا تک اور خصوصی طور پہ جو فیصلہ باد کی پولیس افسران ہیں ان تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے بعد میں تمام ڈسٹرک بار اسوسیشن کے ہمارے جو اکلا بھائی ہیں جو آج ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں ہماری خواتین اور مرد ہکلا سہبان ان تمام کا مشکور ہوں کہ آپ آج یہاں پہ اس کال پہ تشریف لے کے آئے میں آج اس واقعے کے متعلق کچھ حقائق کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مورخہ اکیس سپتمبر کو رات گیارہ بجے میرے ساتھ پیش آیا اس میں جو فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے وہ اپنے تمام گنڈوں کے ساتھ جس میں یم ڈاکٹر اسوسیشن کے گندے شامل تھے جو ہمیشہ بتمیزی بدماشی دھونس کے زور پہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ میرے گھر پہ حملہ آور ہوئے اور مجھے زبردستی گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر میرا کوئی الارٹمنٹ کینسل ہوئی ہے تو مجھے کوئی ریٹن آرڈر دے تو ان کے پاس کوئی آرڈر نہیں تھا اور میں نے ان سے کہا کہ ایسے میں الیگل کسی ایکشن کو نہیں مانتا اور نہ میں آپ کو اپنے گھز پر قبضہ کرنے دوں گا جس کے ساتھ ان ڈاکٹر حضرات جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈ اور بدماشوں کو حکم دیا کہ وہ مجھ پہ حملہ آور ہو جائیں اور وہ میرے ساتھ دست و گریبان ہوئے میرا فون شین لیا میرے گھر کی بجلی کا کنیکشن کارڈ دیا پانی کا کنیکشن کارڈ دیا اور زبردستی میرے گھر میں گز کر نہ صرف توڑ پھوڑ کی چیزوں کو لوٹا چوری کی بلکہ میری کم سن بچیوں کو زبردستی گھر سے نکال کے میرے گھر کو تالے لگا دیئے اور مجھے کسی مدد کے لیے فون بھی نہیں کرنے دیا کیونکہ میرے فون شین لیے گئے اور اس ساری کاروائی میں جو میڈیکل یونیورسٹی کالونی کی انتظامیہ ہیں اس نے تمام داخلی اور خارجی راستے زبردستی بند کروا دیئے گئے تاکہ میں اگر کسی کو فون کروں مدد کے لیے تو کوئی مدد کے لیے بھی نہ آ سکے اسسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری کاروائی فیصلہ باد کی جو پولیس ہے اس کی سامنے اور ان کی موجودگی میں ہوئی اور یہ تمام جو گنڈا گردی ہے جو گیر قانونی ایکشن ہے یہ ان کے سامنے ہوا جس سے ہماری جو پولیس ہے ہمارے جو پولیس افسران ہیں ان کا جو متنازہ کردار ہے جو ان کی جانبداری ہے وہ صاف ایہا ہوتی ہے اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ انیس تاریخ کو دو دن پہلے وہاں پہ جو یم ڈاکٹرز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں میل اور فی میل وہاں پہ وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور وہ جو قانونی کے رہائشی ہیں وہ ان کو وہاں پہ غیر اخلاقی سرگرمیاں کرنے سے منع کرتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کو سکینڈل بنائیں اور اس میں ملکی بدنامی ہو اور یہ بہاول پور یونیورسٹی سے بڑا سکینڈل ہو اس لیے ہم اس میں بات نہیں کرتے اور ہماری بار کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی استحال ہوا ہے اس کی بات کریں اور جب ہمارے پڑوسیوں نے ان کو روکا تو جو ڈنگ ینگ ڈاکٹرز تھے وہ ان کے گھر پہ حملہ آور ہوئے چالیس پچاس لو اور ان کے گھر میں بھی توڑ کھوڑ کی اس سے یہ سارا تناظر میں نے اپنے فون سے ون فائی پہ کال کی پولیس کو بلایا لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہو ہمارے ہی لوگوں پہ حملہ ہو اور ہمیں ہی ایف آئی آر میں ملوث کر دیا گیا میرے بیٹے پہ نجاز طور پہ ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا اور میں آج آپ میڈیا کے سامنے یہ صاف کہتا ہوں کہ ہمارا اس لڑائی سے قطن بھی کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ یہ لڑائی ہم پہ تھونس نہیں گئی اور ہم نے تو صرف ینگ ڈاکٹرز کو گنڈا گردی کرنے سے اور اس تمام بدماشی کرنے سے روکا تھا اور ہمارا اب جب ہم ہم نے اس کی ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دائر کی تو یہاں کی پولیس ہمیں ہی درہ دمکار رہی ہے ہماری ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو رہا اور ہمیں ہی حراسہ کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں غیر قانونی ہے اور انتہائی تکلیف دے ہیں میں سمجھتا ہوں آج میں سی پیو ساپ سے آج میں آر پیو ساپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو ٹریننگ میں سٹریس منجمنٹ کا کورس اور دباؤ برداشت کورس کا کورس نہیں کروایا جاتا کیا آپ ہمیں یہ میسیج دیتے ہیں کہ جو تنظیم سڑکیں بند کر دیتی ہے جو زبردستی امرجنسی بند کر دیتی ہے مریضوں کا استحصال کرتی ہے ادھر لوگ مرتے ہیں ان کو دوائیاں نہیں دیتی تو آپ ان کے دباؤں میں آ کر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گھروں میں حملے کریں وہ لوگوں کے گھروں میں جانکے وہ توڑ پھوڑ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ہماری بھی پولیس ہیں آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ دونوں فری کین کی بات سنیں ان کی بات سن کے آپ میرٹ پر فیصلے کریں لیکن یہاں پہ آپ جانبداری کا اظہار کر رہے ہیں میں آج الائیڈ ہاسپٹل کی اور فیصلہ باد یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے جو پرائیوٹ سیکیورٹی رکھی ہے یہ آپ کے پرمسز کی یہ یونیورسٹی کے محول کو ٹھیک کرنے کے لیے سیکیورٹی کرنے کے لیے یہ ڈاکٹروں کی بدماشی کے لیے نہیں رکھی گئی اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں سیکٹری ہیلس سے وزیراعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کےٹیکر وزیراعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو یہ گنڈے مہیا کا رکھے ہیں کہ یہ بدماشی کریں لیکن ہم یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے ہم تو انصاف کرنے والے لوگ ہیں ہم تو آئین و قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں لیکن ہم تب بولیں گے جب ہمارا استحصال ہوگا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس پولیس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ہماری ایف آئی آرز ہمارے مقدمات کو جو ہے درج کیا جائے اور ان گنڈا گر اناصر کو فوری طور پہ گرفتار کر کے جیل کی سلاحوں کے پیچھے بیجا جائے کیونکہ یہ ہمیں آج تک حراسہ کر رہے ہیں کی انتظامیہ نے بعد میں میرے گھر کی کینسلیشن کا جو آرڈر جاری کیا وہ بلکل اللیگل ہے میرے پاس آرڈرز ہیں کہ جب وہ میں میڈیا کو دکھاؤں گا کہ آپ نے یہ بالکل زیادتی کی ہے اس کو کینسل کرنے کے جو آپ نے احکامات جاری کی اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے اور آج میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ہفتے میں ہمارے گریوینسز کو اڈریس نہ کیا تو ہم سی پیو صاحب آپ کے دفتر کا گھراؤ کریں گے ہمیں انصاف چاہیے ہم آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف فراہم کریں آپ ہمارے موقف کو درج کریں آپ گنڈاگر اناثر کی سر کو بھی کریں ورنہ پھر آپ ہماری طاقت کو انڈر اسٹی میٹ کر رہے ہیں ہم جب پھر کھڑے ہوں گے تو کوئی گنڈا کوئی دہشتگرد ناثر کوئی شرپسند ناثر انصاف اور عدل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا تو ابھی میں سینئر ایڈوکیٹ ایرکسندو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی چند لمحات میں اپنے خیالات کا اظہار کریں ساتھیوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ جو اس دکھ کی گھڑی میں آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ظلم بچے جان رہا ہے پوچھا و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے کون سا قانون ہے کہ جو رات کے وقت ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے آرڈر کینسل ہو گئے ہیں یہ کوئی قانون ہے نہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے نہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے نہ ہی یہ کوئی ایسے افیشل لیٹر رات کے ٹائم ڈیوٹی آور سے بعد کوئی ایشی ہو سکتا ہے جب وہاں ہماری ڈیوٹی کر رہی ہے وہ سیونٹین گریڈ میں ہے اس کو یہ پوٹھی الارٹ ہوئی ہے کیا اس کے خلاف کوئی ایلیگیشن تھی کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے آرڈر کینسل ہو گئے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ وہاں آئیں ہمیں ایک لیٹر ایشیو کریں کہ آپ کے خلاف یہ شکایت ہے ہم اس کو آپ کے آرڈر کینسل کریں گے لیکن اس کے لیے شنوائی ضروری ہے اس کے لیے موقع دیا جاتا ہے اس کے لیے کمیٹی کانسٹیٹوٹ کی جاتی ہے اس کمیٹی میں وہ سنا جاتا ہے یہ رات کے وقت کون سے آسے ہے بھئی میں نے تو یہ پہنی تفہ یہ سنا ہے کہ رات کے وقت آسے آپ کے آرڈر ہم نے گھر کے کینسل کر دیا ہمیں گھر سے نکالا گیا ہماری بیزتی کی گئی اور پولیس وہاں کھڑی ہے پولیس کی مجودگی میں بھی یہ ہو رہا سب کچھ اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے گھر سے چیزیں کون سی یہ لے کے گئے پھر یہ جی ہم نے تالے لگا دیئے انہوں نے میٹر کی تارے کاٹ دی پانی مارا بند کر دیا ہمیں بے گھر کر دیا یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا قانون ہے یہ جو سروس رولز ہیں اور ان کو تو یہ نہیں پتا کہ سروس رولز کیا ہے کون سے ویسی بنے پھرتے ہیں کون سے یہ ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ یہ پڑتے ہیں کہ دن کے روشن میں آپ کوئی قانون نہیں پاس کرتے دن کی روشن میں افیشل ایک لینٹر نیشو کرتے یہ رات کے سارے گیارہ بجے کہہ رہے ہمیں اور میرے بھائی نے یہ کہا کہ لینٹر دکھاؤ کہاں ہے اور وہ لینٹر بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا یہ سیدھی سادھی گنڈا کر دی ہے یہ سیدھی سادھی بدماشی ہے اور یہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں ہم بھی طاقتور ہیں ہمارا بھی ایک اتارہ ہے ایسی بات نہیں ہے ہم ان کا مقابلہ کریں گے ہمارے پرچے بھی درج کیے جائے جو ہماری چیزیں وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں وہ بھی ہماری ابھی اجازن ساری صاحب دو منٹ کے لئے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی مجازن ساری ایڈوکیٹ سب سے پہلے تو میں ہمارے بار میمبر ہمارے کولیگ ہمارے بھائی اکمل بھٹی صاحب جو کہ ڈی بی اے فیصلہ باد کے ایک موزز میمبر اور مہنتی اور قابل دیانتدار وقیل ہیں میرے بھائی اکمل بھٹی کے ساتھ جن لوگوں نے بھی گھنڈا گردی یا بدماشی کی ہے یا کوئی ایسے گروہ یا ادارہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لا لیس نیس کا مزارہ کر کے اور میرے بھائی اکمل بھٹی کو رادھم کا لے گا یا وقلا کے خلاف کوئی محاضر آئی کا رادہ رکھتا ہے تو میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ اپنے عمال پہ اور اپنے کرتوتوں پہ توجہ دو ہم کتائی دور پر بھی اداروں کی لڑائی نہیں چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ دو ادارے آپس میں دستوں گرے با ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کسی بھی پاکستانی شریف شہری کے ساتھ کسی قسم کی بدماشی گنڈا گرتی یا لولیسنس کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہم تمام وقلہ بطور ڈی بی اے فیصلہ باد ڈی بی اے فیصلہ باد کے نمائندوں کے طور پر اپنے بھائی اکمل بھٹی کے ساتھ ہیں اور ہم حکام بالا سے یہ ببانگ دوحل مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ضیعتی ہوئی ہے اس کا فوری طور پر within the four corners of لا رہتے ہوئے مدابع کیا جائے اور خاک کتنا بھی کوئی باثر ہے یا کسی گروہ سے تلق رکھتا ہے یا کسی ادارے سے تلق رکھتا ہے تو قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے اور ہم اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں میں اس میں مزید یہ اضافہ کروں گا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ حکام بالا ہوش کے ناخن لیں سی پیو صاحب آر پیو صاحب آئی جی پنجاب صاحب میڈیا کے ذریعے ہمارا یہ پیغام غور سے سن لیں کہ حالات جو ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں اگر مقامی پولیس نے اپنی جانبداری ترق نہ کی اگر مقامی پولیس نے میرٹ نہ کیا تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک دارہ اپنی طاقت کا اظہار کر سکتا ہے تو دوسرا دارہ بھی اپنی اتنی ہی قوت اور اس سے زیادہ طاقت اور اس سے زیادہ یونٹی کا مظاہرہ کرے گا اور اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سی پیو صاحب آڑے آ رہے ہیں یا آر پیو صاحب آڑے آ رہے ہیں یا معاملہ کہاں تک جاتا ہے ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارا یہ مطالقہ ہے کہ کسی بھی پاکستانی شہری کے ساتھ لالیس کا ساتھ ہونے والے زیادتی کی پر زور مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس قسم کی کسی زیادتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ابھی ایک منٹ کے لیے میں اپنی بہن فرخندہ ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا وہ بھی بات کریں پھر آپ کے سوالوں کے ہم جواب نہیں اور میں بھی ذاتی طور پہ جانتی ہوں اکمل صاحب کو جنمن پروفیشنل دکیل ہیں بلکہ میرا ادھر بیٹھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ میں کسی ایسے انصر کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی کہ جو خود جس کے ہاتھ ظلم سے رنگی ہو یہ بات میرے سنتے علم میں آئی ہے کہ کوئی ان کی اللہ کا اللہ میں کا یا کینسلیشن کا معاملہ ہے سرویس کے جہاں سے جو امپلائیس کو ریزننس دی جاتی ہے یہ تو قانونی باتیں یہ قانونی باتیں جس آدارے نے آفٹر تمام ریکارڈ کو تھریش اوٹ کر کے پیستہ کرنا ہے وہاں ہو لیکن یہ جو بات ہے اس کی تو میرے خل کوئی دورائی ہے ہی نہیں کہ پورے پاکستان بات کسی ایک وکیل کے ساتھ نہیں ہو رہا پورے پاکستان بات جو لولیس نس کا مظاہرہ ہو رہا ہے جو قانون کو ایک بے لگام اس کا استعمال کیا جا رہا گھوڑی کے طور تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم جو لوگ کٹھے ہوئے وہ ایسے کسی کو پریش رائز کرنے کے لئے کٹھے ہوئے یا ساب کا ایسی مثال ہوں گی ہمارے ادارے کی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی ہائی اپس ہیں پولیس آفیشل ہیں پولیس جتنے بھی ہائی اپس ہیں ان کو چاہیئے کس کا نوٹس لیں یہ تو ایک وقیل کے علاوہ بھی یعنی ہم تو لوگوں کے حقوق و فرائز کا تہین کرواتے ہم لوگ کرواتے ہوں تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوں تو لوگ کیسے ہمارے پاس آئیں گے کیسے اعتماد کیا جائے گے تو ہم جب دوسروں کے اقلاق ظلم ہو تو باہر نکلتے تو ہمارے اقلاق میری بجیوں کو جس طرح یہ بتا رہے بجیوں کو حراسہ کیا گیا اور گھر میں چادر چار دواری کے تصور کو فامال کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک حراسمنٹ کا محول کیا گیا تو میں سمجھتی یہ کوئی طریقہ نہیں یہ تو عام ایک سٹیزن جو ہے جو ایک ریڑی بہان ہے اس کے ساتھ بھی ہو تو ہم اس طرح سراب پہتے جاتے ہیں اور ہماری یونیفورم بھی اس ادارے کی جنرل کی حیثیت لکھتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو عام شخص کا کیا حال وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں لولیس نیس سے وہ تو ہم سبھی جانتے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے لیکن خدا رہا اس کو جو اس میں ذمہ داران ہیں ان کو دیکھ اور جو بھی ہماری مطلوبہ تادرسی ہے وہ ہماری بات سنی جائے اور اس کے مطابق اس کا تدار کیا جائے جو بھی ہم سبھ ان کے پر اپلیکیشن بھی گزاری تھی اور وہ ایڈنٹیفائی ہو سکتے ہیں لیکن ہماری بات یہ ضرور اگر سی پیو ساب بلائیں سنے تو ہم یہ سارے ثبوت دیں گے بلکل کافی دفعہ گاہ کیا کہ رہائشیو نے اور وہ پہ داخلہ بند تھا سٹوڈنٹس کا لیکن اس کے باوجود جو سٹیٹ جو اس کو کلونی کا نظام سنبھالتے ہیں ڈاکٹر سابان وہ ان کی ساری ملی بگت شامل ہے وہ اس میں سارے شامل ہوتے ہیں ان کی مرضی سے یہ سارے چلتا ہے جی فوٹیجز جی وہ بلکل سی 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 ٹی وی کیمرے لگے انتظامیہ کو سب پتا ہے اور ریٹن شکل میں ہم نے ان کو انفارم کیا ہوا ہے businessman سب کے آپ سب سی سب پتا ہے از ہو ریٹن ہے ملن ریٹن 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 ی ریٹن 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 جی میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ آپ نے باہر کی بات کی بلکل سیکرٹی صاحب کے اچانک کہیں امرجنسی میں کوئی ایشیو بن گیا تھا کسی وکیل صاحب کا جانا پڑا ہے وہ بلکل ہمارے ساتھ ہیں یہ ہم سارے نمائندگان ہیں یہ سیکرٹی صاحب کو صدر صاحب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس میں بلکل کوئی نہیں ایسا تاثر جانا چاہیے کہ انتظامیاں ہمارے ساتھ ہیں بلکل ہماری بار ہمارے ساتھ کڑیے سیکرٹی آپ نے کہا ابھی میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میری میسیس نے ادھر سے ریٹائرمنٹ ہوگی ہے ابھی تو ان کی کافی سروس باقی ہے ہم بقاعدہ ہاؤس رنٹ پی کرتے ہیں جو گورنمنٹ کا ہے اب جب میری بجلی کاٹی گئی تو وہ میں واپڈا سے لیتا ہوں اس میں انتظامیاں کا کوئی ایشیو نہیں ہے میری میسیس کے نام جی ٹھیک ہے نا تو وہ بلکل لیگل ہے اور اس میں ہم تو دس بارہ سال سے وہاں پہ رہا ہی ہیں جی بلکل پولیس چونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ بند کر دیتے ہیں روڈ اور پولیس ان کے دباؤں میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی ابھی بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع نہ فرام کیا جائے کہ ہم آپ کے آفیس کا گھراؤ کریں تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری بات سنی جائے گی جی دیکھیں انیس طریق کو لڑائی ہوتی ہے اور اکیس کو دھواپ ہو دیا جاتا ہے کون سی کمیٹی اور کون سی انکواری یہ دو دن میں کون سی کا انکواری ہوگی اس کا پروسیجر ایک مہینے کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے بلکل بلکل یہ ہی لیگل ہے اور کوپی آپ کو مل جائے گی تینکیو سو مچ آپ سب کا شکریہ